بارہ جولائی دوہزار اکیس کو ایک این آرائی مہیلہ کی دن دہاڑے ہتھیا کر دی جاتی ہے اس مہیلہ کی نہ کسی سے دشمنی نہ ہی ویواد دس دن پہلے ہی یہ این آرائی مہیلہ دوبائی سے انڈیا آئی تھی ماتا پتہ سے بینک جانے کی بات کہہ کر گھر سے نکلی تھی لیکن اپنے پتی کے فلیٹ پر این آرائی مہیلہ کی لاش ملی دوستو چوکانے والی بات یہ تھی کہ اس فلیٹ میں اور کوئی نہیں تھا واردات کے وقت پتی دوبائی میں تھے ایسے میں قتل کس نے اور کیوں کیا کر رہا ٹک پولیس کے لیے یہ پہلی بن گیا تھا لیکن گھٹنا اس طل سے ملے چائے کے دو کپ نے اس فلمی مڈر کی مسٹری سے پردہ ہٹا دیا پھر ہوا بے حد چوکانے والا خلاصہ نمسکار آدھا میں ہوں حامد صحیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم 24 نیوز دوستو خلاصے میں ہتیا کا کیا کارن رہا کس نے ہتیا کی کس نے کروائی پولیس نے ہتیا روپی تک کیسے پہنچی یہ سب ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترند کر لیجئے دوستو گھٹنا والے دن کیا ہوا تھا سب سے پہلے ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں ایک نیوز ویب سائٹ پر چھپی خبر کے انصار یہ گھٹنا ہے کرناٹا کے اڑوپی شہر کی مرنے والی این آر آئی مہیلہ پیتیس ورشیہ وشالہ گنیگا تھی وارداد بارہ جولائی دوہزار اکس کو ہوئی اس دن وشالہ مائکے سے بینک کے کام کے سلسلے میں نکلی تھی ماتا پتہ سے کہا تھا کہ وہ کچھ گھنٹے میں گھر لوٹ آئیں گی لیکن کئی گھنٹے بیٹ جانے کے بعد بھی جب مہیلہ گھر نہیں لوٹی تو گھر والے پریشان ہونے لگے وشالہ کو کال کیا لیکن اس کا فون سوچ آف تھا ماتا پتہ کو لگا کہ کہیں وہ اپنے پتی راما کرشنہ گنیگا کے فلیٹ پر تو نہیں چلی گئی کیونکہ اس سمیں راما کرشنہ تو دوبائی میں تھے لیکن فلیٹ کی چابی وشالہ کے پاس ہی تھی یہی سوچ کر پریوار کے لوگ فلیٹ پہنچے اور دروازہ کھٹ کھٹ آنا شروع کیا لیکن جب دروازہ نہیں کھلا تو اس دروازے کو دھکا مار کر کھولا گیا کیونکہ جو دروازہ تھا وہ اندر سے بند ہی نہیں تھا پھر وہ لوگ فلیٹ میں گھوچتے ہیں وہاں کا نظارہ دیکھتے ہی سبی کے خوش اڑ جاتے ہیں وشالہ مرتا وستہ میں زمین پر پڑی تھی گلے سے تار لپٹا ہوا تھا سونے کی چین انگوٹھی کنگن اور سبھی جویلری گائب تھی گھر والے سمجھ گئے کہ وشالہ کو کسی نے تار سے گلہ گھوٹ کر مار ڈالا ہے لیکن ہتیا کیونکہ اس کی کیا وجہ رہی ہوگی کسی سے دشمنی تھی یا نہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لیے پریوار والوں نے پولیس کو سوچنا دینا ہی بہتر سمجھا کچھ دیر بعد اڑپی پولیس موقع پر پہنچتی ہے ماملہ این آر آئی مہیلہ کی ہتیا کا تھا لہٰذا پولیس بھی گمبیرتا سے جانچ شروع کرتی ہے پولیس نے پورے گھر کی تلاشی لینے شروع کی اس سمجھ دیکھا کہ گھر میں ٹیبل پر چائے کے دو کپ رکھے ہیں گھر کا کچھ سامان بکھرا ہوا ہے وشالہ نے جو جویلری پہنی تھی وہ سب ہی گائب ہے ایسے میں پولیس کو شک ہوا کہ واردات لوٹ پاٹ کے ارادے سے ہوئی ہے لیکن پھر چائے کے دو کپ کیوں اس سوال نے پولیس کو پریشان کر دیا کیونکہ لوٹ کے ارادے سے اگر ہتیا ہوئی ہوتی تو دو کپ کیسے آئے کیونکہ دونوں کپ میں کچھ گھنٹے پہلے ہی چائے بنا کر دی گئی تھی کچن میں دیکھنے سے یہ بات پولیس کو پتا چل گئی اب یہ تیہ ہو گیا تھا کہ کاتل کی سنکھیا ایک یا دو ہوگی اور وہ وشالہ کے پہچانے والے ہی تھے ایسا نہیں ہوتا تو وہ چائے کیوں بناتی آخر کاتل کون ہے یہ پولیس کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا تھا لہٰذا اڑپی کے سینئر پولیس ادھیکاریوں نے سب سے پہلے تیز ترار چھ پولیس کرمیوں کی سالوں سے پوستاج شروع کی گئی تب پتا چلا کہ وشالہ اپنے پتی رامکرشنان کے ساتھ دوبائی میں رہتی تھی ان کی ایک بیٹی بھی ہے اسی سال مارچ دوہزار اکیس میں دوبائی سے یہ تینوں کارناٹا کے اڑپی آئے تھے یہاں وہ لوگ برہموار علاقے میں ایک فلیٹ میں رہتے تھے جبکہ وشالہ کے پیرنٹس یہاں سے کچھ دور ایک انیہ سوسائٹی میں رہتے تھے کچھ دنوں تک ہی وشالہ کی فیملی یہاں رکی تھی اس کے بعد پھر ماں بیٹی اور پتی تینوں دوبائی چلے گئے تھے دوبائی سے دو جولائی کو وشالہ اور اس کی بیٹی انڈیا لوٹی تھی جبکہ پتی ساتھ میں نہیں آیا تھا اس کے بعد بارہ جولائی کو وشالہ کا قتل ہو گیا اس میں نہ ہی کسی سے کوئی دشمنی تھی اور نہ ہی کوئی بیواد تھا وشالہ کو آخری کال کس نے کی تھی اس پر پولیس نے جا چھانبین شروع کی اس لئے پولیس نے وشالہ کی کال ڈیٹیلز کی جانچ کی تو پتہ چلا کہ وشالہ کی اس کے پتی سے ہی آخری بار فون پر بات ہوئی تھی پولیس نے لوکیشن بھی نکالی تب پتہ چلا کہ وشالہ جس بینک میں جا رہی تھی وہاں جانے سے پہلے ہی فلیٹ کی طرف لوٹ آئی تھی اس کے لوٹنے کا ڈائریکشن بھی تب ہی بدلا جب فون پر اس کے پتی سے بات چیت ہوئی تھی یعنی پتی نے فون پر ایسا کیا کہا جس کے بعد وشالہ اپنے پتی والے فلیٹ پر لوٹ آئی اس کا پتہ لگانے کے لیے پولیس کو وشالہ کے پتی سے پوستاج کرنا ضروری ہو گیا اس بیچ پتنی کی ہتیا کی خبر سن کر پتی بھی دوبائی سے انڈیا لوٹ آیا تھا انتیم سنسکار ہونے کے بعد پولیس نے رامکرشن سے پوستاج کی تب اس نے گول مول جواب دینا شروع کر دیا اس سے پولیس کا شک اور گہرا گیا اس کے بعد پولیس نے اس کے موبائل کی جانچ کی جس میں پتہ چلا کہ 12 جولائی کو رامکرشن یعنی مہیلہ کے پتی نے دوبائی سے یو پی کے گورکپور میں رہنے والے ایک شخص کو ووٹس ایپ کال کی تھی اس بارے میں کڑائی سی جب پولیس نے پوستاج کی تو آخر کار وشالہ کا پتی ٹوٹ گیا اور اس نے بتایا کہ اس نے اسے اپنی پتنی پر شک تھا اس لیے وہ پچھلے کئی مہینوں سے اپنی پتنی کی ہتھیا کرانا چاہتا تھا اس فلمی مدر کی پٹکتہ اس نے مارچ 2021 میں ہی بنا لی تھی اسی سمیں جب وہ انڈیا آیا تھا اس نے کہیں سے سپاری کلر کے بارے میں پتہ لگایا تب گورکپور کے رہنے والے سوامینات کے بارے میں پتہ چلا تھا اس کے بعد راما کرشنن نے سوامینات اور اس کے ایک ساتھی سے ملاقات کی پھر پتنی کی قتل کرنے کا سودہ پانچ لاکھ روپے میں تیہ ہوا مہیلہ کے پتی نے دو لاکھ روپے سپاری کلر کے بینک اکاؤنٹ میں ٹانسفر بھی کر دیئے تھے اور پھر کہا کہ جب وہ دوبائی میں رہے گا تب ہی یہ ہتھیہ ہوگی جس سے اس کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا پولیس کی جانچ میں پتہ چلا کہ مارچ دو ہزار اکیس میں راما کرشنن پریوار کے ساتھ انڈیا آیا تھا تب ہی اس نے دونوں سوپاری کلر کی ملاقات اپنی پتنی سے کرائی تھی حالانکہ اس سمیہ پتی نے دونوں سوپاری کلر کو اپنا پرانا دوست بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ میرے پرانے دوست ہے اور کوئی بھی میرے نہیں ہونے پر جب آپ کو کوئی ضرورت ہوگی تو یہ دونوں تمہاری مدد کریں گے اسی لیے گھٹنا والے دن یعنی بارہ جولائی کو دونوں سوپاری کلر اڑوپی ہی آگئے تھے وشالہ جب بینک جا رہا ہی تھی تب ہی راما کرشنن نے یعنی وشالہ کے پتی نے فون کر فلیٹ پر واپس جانے کو کہا اس نے کہا تھا کہ میرے دوست کوئی گفٹ پارسل لے کر آئے ہے دونوں سے مل لینا اور پارسل لے لینا اسی لیے وشالہ اس دن راستے سے ہی لوٹ کر فلیٹ آگئی تھی فلیٹ میں آنے کے بعد دس منٹ باد ہی دونوں سوپاری کلر ایک سامان لے کر وہاں پہنچے تھے گھر آنے والے دونوں سوپاری کلر اس کے پتی کے دوست تھے اسی لیے وشالہ نے ان کے لیے چائے بنائی دونوں نے پہلے چائے پی اور پھر تار سے لے گئے اور گھر کے سامان کو بکھرا دیا تھا لیکن چائے کے دونوں کپ کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا اور اسی سے پولیس کو سراغ ملا اور پولیس پورے معاملے کا خلاصہ کرنے میں سفل رہی کرناٹک پولیس نے ایک ہفتے تک یوپی کے گورکپور میں دبش دے کر سوپاری کلر سوامینات کو بھی گرفتار کر لیا اس کی گرفتاری میں گورکپور پولیس نے اہم بھومی کا نبھائی اور کرناٹک پولیس کے ساتھ مل کر کاروائی کی تو اس طرح وشالہ ہتیاکانڈ کا پولیس نے خلاصہ کر دیا فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں اس طرح کی ویڈیو اس دیکھنے کے لیے ہمارے ٹائم 24 نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار آداب جہن چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیں